بیبل میں یسو کہے لامو اے کو زیوت مو اے کو آتما مو اے کو شانتی مو اے کو زو تیر بیبل میں یسو کہے لامو اے میں پریے بھائیوں اور بہنوں بیتے کڑی میں میں بیبل سپتہ کے بارے میں جنکری دیا ہوں آج میں کائیسے بیبل پڑھنا چاہیے اس کے آدھار میں آپ لوگوں کو کچھ جنکری باتیں بتاؤں گا سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیبل ہمارا بہت بڑا پستاک ہے یہ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا پستاک ہے اور سب سے ہمارے مان میں جب دیکھتے ہیں اتنا بڑا بیبل اتنا بڑا پستاک میں کائیسے پڑھوں گا اسے سوچ آتا ہے وہ صحیح سوچ بھی ہے کرن کی یہ بڑا پستاک ہے اور اس میں دو بھاگ ہے ہم لوگ جانتے ہیں پرانانیام اور نانیام اور ساب ملا کے ہم لوگ کا کتھلک پرمپرہ کے انسار اور ساب ملا کے ہم لوگ کا ہائے سیونٹی سکس پستاک ہے سیونٹی سکس پستاک اور یہ پستاک کو پستاک کا سم کہیں گے یہ ایک سنگرہ کیا ہوا پستاک ہے اس لئے یہ بڑا پستاک ہے اور ہم لوگ کہا سکتے ہیں یہ چھوٹا لائیبریری بھی ہے لائیبریری کہنے سے انیک بیسائے اور انیک بیسائے میں پستاک کا ایک سنگرہ لائے اس لئے اس میں بہت سارے باتیں لکھے گئی ہیں اس میں آلگ آلگ بیسائی لے کے اتھیاس لے کے کی پرمپرہ لے کے کی قبیتہ لے کے کی اور آلگ آلگ بیسائے بستو ہے اس لئے ایک لائیبریری جیسا ہے اور ہم لوگ کا مان میں ایک پرسان اٹھتا ہے کہ میں کیسے اتنا بڑا پستاک کو پڑھوں اور سب سے پہلا سوال کوئی بھی خریشتیا کا جیوان میں آتا ہے لیکن ہم لوگ جدی سمجھیں گے اس کا بیسائے بستو دو بھاگ کیسے ہے پورانا نیام اور نانیام پورانا نیام ہے جسو خریص کا آنے کا پہلے کا بہا اتھیاس ہے اور نانیام ہے جسو خریص کے آنے کے بعد میں سکچا ہے ایسے جیدی سمجھیں گے اور اس کا الگ الگ بیسائے بستو کو ہم لوگ سمجھ جائیں گے تو ہم لوگ کو تھوڑا پڑھنے میں کہیں گے اتنا سنکوچ نہیں ہوگا تو یہ ایک بڑا پستاک ہے اور یہ ہمارے لیے ہم لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں بہت سارے پستاک ہے پورانا نیام میں ہم لوگ کہتے ہیں چھالیس پستاک ہے اور نانیام میں ہائے ٹونٹی سیبن پستاک تو سام ملا کہ میں سیبنٹی سکس کا ایکچولی سیبنٹی تھری ہوگا سیبنٹی تھری پستاک ہوگا تو یہ ہائے ہم لوگ کا پستاک کا سنگرہ چاہے کالیکشن کے بھی سہی میں اور پورانا نیام کا بھاگ یہودی لوگوں کے لیے بھی ادھارمک پستاک ہے وہ لوگ تین بھاگ کرتے ہیں نیام کا پستاک جس کو سہیتہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نابیوں کا پستاک اور پویتر لکھن اسے تین بھاگ کرتے ہیں ہم لوگ کثلک لوگ اور دوسرے خشتیا بھائی بھانے ہم لوگ اس کو چار بھاگ میں بڑھتے ہیں یہ پہلا بھاگ ہے پانچ گرانت دوسرا بھاگ ہے اتھیاس پستاک تیسرا بھاگ ہے گیاں کا پستاک اور بھاجن سہیتہ اور چوتھا میں ہے نابیوں کا پستاک اسی بھٹا گیا ہے اور نائی نیام میں ہے جیسو کریس کا سو سمچار پستاک چار سو سمچار لکھاک ہے اور پریدچاریت کا پستاک ہے اور جیسو کریس کا سکچھا کو سانت پاولوس کئیسے پہلا ستابدی میں رومان ایمپائر میں پرساریت کیا اور کئیسے الگ الگ منلی میں سکچھا دیا ہے اس کو ہم لوگ چٹھے کے جریے سے پاتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سانت پاولوس کا چٹھے وہ اسے ہی الگ الگ سیسیا لوگ بھی لکھے پیتروس لکھے جوہان لکھے یاکوب لکھے ان کا چٹھے بھی اور اکھری میں پرکاشن پستک وہ ایک ٹھو الگ ہی طریقہ کا پستک ہے جہاں کی جیسو کریس کو کہا گیا ہے برائیڈ گروہم اور کلیسیا کو برائیڈ ارثات برائیڈ اور برائیڈ گروہم کا کہیں گے فیگر لے کے جیسو کریس کا مریتیوں سیطان اور دنیا کا بری سکتی کو جیت پانے کے بارے میں بردان ہائے ایک دوسرے ہی بھاسہ میں اور اس لئے اس بھاسہ ہائے خریشتیاں لوگوں کے لئے پریچید بھاسہ لیکن آگ خریشتیاں لوگوں کے لئے کہیں گے آپ پریچید بھاسہ اسے کچھ ہم لوگ سمجھیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ کا مان میں جو سنکوچ ہے ایک بڑا پستا کھائے اس کو ہم لوگ تھوڑا بہت پستاک کو جانکاری ہونے سے ہم لوگ کو تھوڑا کہیں گے فامیلیارٹی لگے گا ہم لوگ سمجھنے کوشش کریں گے اس لئے جب یہ بڑا دیکھتا ہے جب ہم سمجھ جائیں گے تو اس کا بارے میں ہم لوگوں کا کچھ دوسرا ہی بھاونہ ہوگا میں ایسا سوستا ہوں دوسری بات ہے یہ پستاک میں اتھیاس کیادھار میں پستاک سب لکھا گیا ہے اور یہ اتھیاس ہم لوگوں کا سیکولر ہسٹری چاہے ابھی کا اتھیاس کے ادھار میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن بیشواس کے ادھار میں اتھیاس سکھ پستاک سب لکھا گیا ہے اس لئے ہم لوگ اسرائیل کا اتھیاس میں راجاؤں کے بارے سکھچا پاتے ہیں کیسے ان کا دیش بیبھا جیت ہوا کیسے وہ نرباشن میں گئے کیسے وہ نرباشن سے لاؤٹے ایسی ہی ڈھاچہ میں لکھا گیا ہے اس لئے یہ ہے اتھیاس پستاک لیکن پورا پوری اتھیاس پستاک ابھی کا جیسا اتھیاس پستاک نہیں ہے اس میں ہم لوگ کہیں گے سرسٹی کا شروع کا اتھیاس بھی لکھا ہوا ہے جو کی ابھی کا اتھیاس کرنسا سماجنے کے لئے مشکل ہے لیکن اس کو ایک دھارمیق دھرسٹی کون سے لکھا گیا ہے دھارمیق لکھاک لوگ سرسٹی کا شروعات میں کیسے اس ورک جوجنا کو پرکٹ کیا گیا ہے اس کے بارے میں بکھار کیا ہے اس لئے ہم لوگ دنیا کا سرسٹی کے بارے میں منوس کا سرسٹی کے بارے میں ہم لوگ پاتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ اس عیسہ پستک ہے جرور لیکن یہ الگ طریقہ کا اس عیسہ ہے اور ہم لوگ اس نائنیا میں ہم لوگ اس عیسہ کے بارے میں جانتے ہیں کیسے جسوکریسٹ کا صمیح میں کون کیا راجہ لوگ تھے سے جسوکریسٹ کا مارن کیسے ہوا کون صمیح میں ہوا اور سنت پولوس کا جیوانی کا صدمی میں کون کون راجہ لوگ تھے اسے ہم لوگ پڑھنے کو پاتے ہیں اس وطیلے یہ یہ اتھیاس ادھاریت پوستک سب لکھا گیا ہے لیکن سیکولر ہسٹری نہیں ہے کہہنے کا مطلب کی سیکولر ہسٹری میں جیسے ہم لوگ جو لکھتے ہیں سمائیں اور جگہ کا نام لے کر اسے ہائیں لیکن ہم لوگ پورا پوری صحیح کہیں گے صحیح اتھیاس چاہے جو فیکش ہے اس کو ہم لوگ نہیں پاتے ہیں لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جیسے پورانے انیام میں ابراہم سے لے کر دھاروی کی اتھیاس شروع ہوتا ہے جسو کرس کا آنے تک اتھیاس کی بات ہے تیسری بات میں کہوں گا جینیولوجی بنسا بلی ہم لوگ سب کوئی اپنا اپنا پریبار کا جینیولوجی کے بارے کچھ کچھ جانتے ہیں ہم لوگ کا ماتا پیتا کے بارے ماتا پیتاؤں کا ماتا پیتا کے بارے میں آجا آجی چہنانا نینے ہم لوگ کہتے ہیں تو بنسا بلی ایک سا کچھ ہے جو ہم لوگ کو اپنا پریچائے دیتا ہے وہ اسے ہم لوگ یہ پستاگ میں بہت سارے بنسا بلی پاتے ہیں سب سے بڑا پنسا والی ہم لوگ پاتے ہیں نیرباشن کے بعد میں جس کو کی اتھیاس پستاگ میں لکھا گیا ہے جس کو انگریزی میں کرونولوجی پستاگ کہتے ہیں چاہے ہم لوگ اس کو کرونیکلز کہتے ہیں پرسٹ کرونیکلز اور سیکنڈ کرونیکلز دو ٹھو کرونیکلز پستاگ ہے یہ پستاگ ان کا شروعات کہاں سے ہوا کون ونس سے ہوا ہے اس کو پرمانیت کرتا ہے اس لئے ہم لوگ پہلا کرونیکلز میں چھ بھی ہے اور نو ادھیا تک ہم لوگ اس کو پاتے ہیں اور یہ بنسا بلی کیوں لکھا گیا ہے اس لئے دکھانے کے لئے کہ نیرباشن کے بعد میں وہ کون جات کا تھے انجامین کا جات کا تھے کی جودہ کا جات کا تھے کی اسیر بانس کا تھے ایسے ہی ان کا گوشتی تھا بارہ گوشتی اس لئے ہم لوگ کے لئے یہ بہت ہی ڈرائی میسائی ہے ان کو پڑھنا نام کو پڑھنا بہت کٹھین ہے چاہے ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اس لئے ہم لوگ کو روچی نہیں لگتا ہے پورا نیا نیا میں یہ بنسا بلی ہم لوگ پاتے ہیں بسیس کا رہی کرونیکلز پستاگ میں لیکن ہم لوگ نیا نیا میں بھی پاتے ہیں سند لوکس کا سبحانچار میں پاتے ہیں سند ماتی کا سبحانچار میں پاتے ہیں جیسو خریص کا بنسا بلی اور یہ بنسا بلی یہ سوچ کے لکھا گیا ہے کہ ان کا پریچائی کیا ہے جو ان کا کہیں گے جیسو خریص کا بنسا بلی کہاں تک جاتا ہے جیسے لوکس برنن کی ہے بنسا بلی میں ان کا بنسا بلی آدم تک جاتا ہے جیسو کریسٹ سب مانوسوں کے لیے مختید آتا ہے لیکن متیاز کا سو سمچار میں بانسا بلی ہے ابراہم تک ہے اور یہ پرامانیت کرتا ہے کہ جیسو کریسٹ یہودین لوگ کا مختید آتا ہے خاص کر اور بعد میں دوسروں کے لیے ایسے ہی تھوڑا فرق ہے لیکن ہم لوگ پائیں گے جینیولوجی چاہے بانسا بلی جس کو ہم لوگ کے لیے نام سب کٹھین ہے اور ہم لوگ اتنا پریچیتurt نہیں ہے تو ہم لوگ کو کٹھین لگتا ہے لیکن دھیرے ہم لوگ پڑھیں گے پریچیت ہوں گے تو ہم لوگ اس کو سمجھ جائیں گے چوتھا بات کہوں گا مائے ایے جو پستا لکھے گئے ہیں اور ابھی کا سمائے میں ہم لوگ کا بہت ڈیفرینس ہے سمائے کا گائپ ہے اس لیے اس کو کہیں گے ایک سابد میں کالچرال ڈیفرینس اور کلچرال ڈیفرینٹس ہونے کے ناتے اُس سمائے میں دھارمی کے لکھاک لوگ جو بیقت کیے ہیں اُن کا پریشتی کے انوشار میں کچھ سوچ لے کر اور ابھی کے لئے ہم لوگ کو سمجھنا موسکل لگتا ہے اس لئے ہم لوگ کو سمجھنا پڑے گا جیسے بہو دا یہ سوال ہوتا ہے ابراہم اپنا بیٹا عیسیٰ کو کیوں سکریفائس کرنے کے لئے تیار ہو گیا یہ تو سہج بات نہیں ہے سماج میں کے لئے لیکن اُس کا بیشواس اتنا گہرہ تھا اُس کو جو کہا گیا اُس کو کرنے کے لئے تیار تھا لیکن ہیومن سکریفائس تو بائیبال میں سکچا نہیں دیتا ہے لیکن وہ اسی دھانک سے پرکٹ شیط کیا گیا ہے کہ ابراہم اپنا بیشواس کے کارن سے خود اپنا بیٹا کو بھی سکریفائس کرنے کے لئے راجی ہو گیا چاہے پرستط ہو گیا تو اسے چھوٹے چھوٹے بات ہے چاہے بہت سارے بات ہے جس کو ہم لوگ سمجھنے میں تکلیب ہوتا ہے لیکن ہائے کلچرال ڈیفرنس اُس سمیں کا کلچر کے آدھار میں بہت سارے بات ہے جو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں اس لئے ہم لوگ کے لئے سمجھنے کے لئے موسکل ہوتا ہے اور ایک بات کہوں گا ہم جو پاتے ہیں پستک پستک جو بائیبل میں پاتے ہیں وہ سمیں کا کرام کے انسر میں سجایا ہوا نہیں ہے اس لئے ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم لوگ کو سنکوچ ہوتا ہے کب ہائے کب لکھا گیا کئیسے اس کو سمجھیں گے ایسا تو اس لئے ہم لوگ کہیں گے جو جو لکھا گیا پستک سب رکھا گیا ہے وہ سب ایک کرام انسر میں کرنولوجی چاہے اوڈر کے انسر میں لکھا ہوا نہیں ہے یہ ہم لوگ کو خیال لگنا پڑے گا ہم لوگ کو دیکھنا پڑے گا کیوں لکھا گیا ہے کیا مطلب تھا کس کے لئے لکھا گیا ہے ایسا سوال کر کے ہم لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں نمونا کے لئے سانت پاولوس کا چیتھی جو چودہ چیتھی ہے اس میں سب سے پہلے ہم لوگ کون پستک کو پاتے ہیں سب سے پہلے ہم رومیوں کے نام سانت پاولوس کا چیتھی کو پاتے ہیں وہ تتوہ کے دشتی سے سکچہ کے دشتی سے اور پستک کا جو لکھا ہوا ہے وہ بڑا ہے اس لئے اس کو پہلا رکھا گیا ہے اس کے بعد میں کوریت مانلی کا چیتھی ہے اس کے بعد میں گلاتی کا مانلی کے نام میں جو چیتھی اس کو رکھا گیا ہے اس سے کرتے کرتے دوسرے پستک ثاب translate کو بھی رکھا گیا ہے جیسے دوسرا نمونا ہے نامیوں کا پستک سب سے پہلے اسیسیس کو رکھا گیا ہے بڑا نامی ہے اس لئے کہ اس کا سکچہ کو بہت ہی بڑا ہے ہم لوگ کہتے ہیں 66 چپٹر سے اتنا بڑا پسٹا کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے اور نابیوں کا پسٹا کے بھاگ میں ہم لوگ بڑا نابیوں کو آگے پاتے ہیں اسیاس نابی جرمیاس نابی ایجیکیل نابی دانیل نابی ایسا اس کے بعد میں چھوٹا چھوٹا نابیوں کا پسٹا کو پاتے ہیں پریے بھائیوں اور بھانوں آج میں بائبل کو ہم لوگ کئی سے سمجھیں گے کئی سے پڑھیں گے اس کے آدھار میں میں کونکریٹ لی چاہے واسطابیق روپ سے ہم لوگ کو کئی سے لینا ہے اس کا کچھ میں جھلک دیا ہوں یہ کئی سے بڑا پسٹا ہے موٹا پسٹا ہے اور ایتھیاس آدھاری تھا ہے اس پر بہت سارے بنشاوالی ہے اور کلچرال ڈیفرینس ہے اور یہ پسٹا جو رکھی گئی ہے یہ کوئی اوڈر چاہے کوئی کرنولوجی کے آدھار میں لکھا ہوا نہیں ہے تو اسے ہم لوگ دیرے دیرے یہ سب کو جانیں گے سمجھیں گے تو ہمارے سمجھ میں آئے گا بورا نیاں کا جو بسیس بات ہے اس کو ہم لوگ پکڑ سکیں گے اور اسے ہی نیاں کا بات کو بھی ہم لوگ جیسو کریسٹ کا سکھا کے بارے میں ہم لوگ پکڑ سکیں گے سمجھیں گے تو آج میں یہی بسیس لوگوں سے لے کر میں سمیت رکھتا ہوں دوسرے کڑی میں آئے اور آگے چال کر کئیسے ہم لوگ کو پڑھنا چاہے اس کے بارے بتاؤں گا تو یہ پہلا بھاگ ہے کہوں گا کئیسے پڑھنا ہے بائبل تو آپ لوگ آج اس سکھچا کو سنیں ضرور کچھ نہ کچھ مدد کرے گا اور اس کے جاریے سے آپ لوگ پڑھنا پائیں گے کران کی بائبل جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کھلے ایک موٹا پستک کالیکشن کھائے اور ہسٹری ہائے اسہ نہیں یہ ہم لوگ کے لئے جیوان کا پستک ہے اس میں بیشواس کی بات ہے اس میں ہم لوگ ان بیاکتیاں کو پاتے ہیں ان کا بیبھار کو پاتے ہیں جیسے ابھی بھی ہم لوگ کے بیچ میں ہائے اس لئے ساندھ یاکوب کہتے ہیں ساندھ جیمز کہتے ہیں بائبل ایک میرر کے صدریس ہے ایک درپرم کے صدریس ہے جس سے ہم لوگ اپنے جیوان کو یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے جیوان کو دیکھنے کا مطلب ہے ہم لوگ اپنے کو بھی صدھار سکتے ہیں تو آج میں اس سکھا کو یہ ہی آندھ کرتا ہوں آپ لوگ ہم کو اس سکھا کو سننے کے لئے بھائی بل میں یہ سو کہلا موئے ہی کو زیون موئے ہی کو آتما موئے ہی کو شانتی موئے